جی جی بلکل میں آپ کو بتایا چلو کہ ملک بھر کی طرح کندھکوٹ زلہ کشبور بھی جو ہے چودہ آگست جشن دے آزادی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منائے جارہی ہے اس وقت میں موجود ہوں کندھکوٹ کے قریب درہ سندھ کچھے کے علاقے میں جہاں علاقہ مکین اور جو ہے اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے چودہ آگست جشن دے آزادی جو ہے منائے جارہا ہے یہاں کافی زیادہ جو ہے لوگ یہاں جمع ہو گئے علاقہ مکین ہر طرف جو ہے سبز ہلالوی پ پرچمو کا بہار نظر آرہا ہے علاقہ مکین جو ہے چودہ آگست منانے کے لیے جو کافی پر جوش نظر آ رہا ہے میرا کامرہ میں دکھا سکے کہ یہاں کافی زیادہ جو ہے یہاں لوگ جمع ہو چکے ہیں اور یہاں بچوں کے ہاتھوں میں بھی جو ہے سبز پرچمو کی بہار نظر آرہے ہے اور یہاں علاقہ مکین چودہ آگست جشن آزادی منانے کے لیے کافی پر Johарarto ropeا سر ایسی علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ چودہ آگست کس سر یہ آج چودہ اگست کا دنے ہم یہ جسین ایزادی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں سر پہلے اس کے علاقے میں یہ نہیں ہوتا تھا سر میں پاک فوج کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ادھر عمل کر کے یہ سر ہم چودہ اگست ہر سال مناتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہمارے ملک پاکستان کو سیونٹی تھری ارس مکمل ہو چکے ہیں اور ہمیں آپ پر بڑے شوک سے یہ دن ملاتے ہیں اور سر پاکستان زندہ بات پاک آرمی پائندہ بات جی بالکل یہاں آپ نے یہاں علاقہ مکینوں کے باتیں سنے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے ہر سال کی طرح جو ہے اس سال بھی جو ہے جشن آزادی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں یہاں بڑی تعداد میں جو ہے یہاں علاقہ مکین پہنچ گئے ہیں اور اپنے مدد آپ کے تحت انہوں نے جو ہے یہ چودہ آگست تقریب کا پروگرام منقط کیا گیا ہے بڑی تعداد میں یہاں علاقہ مکین پہنچ گئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم چودہ آگست جو ہے ہر سال کی طرح جو ہے ب پاک فوج کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے کہ یہاں کچھے کے علاقے درہ سندھ میں پہلے لوگوں ایریا بنا ہوا تھا مگر یہاں امن امن کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو چکا ہے اور انہوں نے پاک فوج خراج تحسین پیش کیا اور ان کا یہی کہلہ ہے کہ ہم ہر سال کی طرح چودہ آگست مناتے رہیں گے جی